اسلام علیکم میرا نام محمد کامران ہے اور آج کی ہم سکولرشپ چیز کی وڈیو میں بات کریں گے ٹائپس آف ریکومنڈیشن لیٹر پر کہ کتنے ہی ٹائپس کے ریکومنڈیشن لیٹر پاسیبل ہو سکتے ہیں جو سکولرشپ پروگرام آپ سے مانگیں اور سٹوڈنٹس کو ڈیفیکلٹی فیس ہوتی ہے یہ ریکومنڈیشن لیٹر سیکوائر کرنے میں کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ان تک کہ ان کا ریکومنڈیشن لیٹر کس نیچر کا ہوگا اور انہوں نے کیسے حاصل کرنا ہے کیسے حاصل کرنے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ شکایت آتی ہے سٹوڈنٹس کی کہ ہمیں پروفیسر ریکومنڈیشن نہیں دیتے اس پہ میں نے اس سے نیکس جو ہے ایک وڈیو بنا دیا وہ وڈیو جو ہے انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کرے گی کہ پروفیسر سے کیسے آپ ریکومنڈیشن لیٹر لے سکتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں ٹائپس او ریکومنڈیشن لیٹر پہ ریکومنڈیشن لیٹر یوجوالی تین قسم کی ہوتے ہیں ہارڈ کاپی اوریجنل لیٹر مانگا ہوگا پروگرام نے آپ سے سکولرشپ پروگرام نے جہاں پہ آپ اپلائی کر رہے ہوں گے یعنی پروفیسر کے سائن ہوئے ہوں وہ جا آپ پوسٹل میل کے ذریعے بھیجیں گے یا پھر آپ جو ہے وہ سکین کر کے اپلوڈ کریں گے تو یہ ایزی ہے بس آپ نے پروفیسر سے سائن کروا لینے ہیں پانچھے ریکومنڈیشن لے لینے ہیں پانچھے پیپرس پہ اس کے سائن لینے ہیں بسیکلی تو جو آپ سے بائی پوسٹل میل مانگ رہے ہیں وہ اس کو بھیج دے جائیں اور جو سکین ہے وہ تو ایک دوہ سکین ہو گیا تو وہ آپ کے پاس پڑھا رہے گا آن لائن ریکومنڈیشن لیٹر جو ہے وہ دو طرح سے آ سکتی ہے ریکویسٹ ہے کچھ پروگرام جو ہے وہ آن لائن ریکومنڈیشن لیٹر مانگتے ہیں کہ جب آپ اپلیکیشن فیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ پروفیسر کا نام ڈالیں ای میل ڈالیں اس کے ڈیزیگنیشن ڈالیں جب آپ نیکسٹ کلک کرتے ہیں تو ان کو ایک ای میل سینڈ ہو جاتی ہے پھر وہ اس ای میل پہ ایک لنک جاتا ہے وہ اس پہ کلک کرتے ہیں پھر ان کے لئے ریکومنڈیشن لیٹر والا پورٹل کھلتا ہے اب وہاں پہ یا وہ پیڈیا فائل اپلوڈ کریں گے یا کچھ سوالات پوچھے ہوں گے یا پھر اپنا جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوگا اس کو کاپی پیسٹ کریں گے اس کے اندر تو اس طرح سے پورٹل پہ جمع ہوتا ہے یا پھر ایک ریکومنڈیشن ہوتا ہے کہ پروفیسر اپنا سائن کیا ہوا ریکومنڈیشن جو ہے وہ اپنی ای میل سے اٹیچ کر کے پروگرام کی کسی ای میل کا ایڈرس دیا ہوگا اس کے اوپر بھیجے تو ایک طریقہ سے یہ آن لائن ریکومنڈیشن لیٹر جمع ہوتا ہے اس میں ضروری ہے کہ پروفیسر اپنی یونیورسٹی یہ ای میل کے ذریعے سے جو ہے نا وہ سینڈ کرے وہ ای میل جو اس کی ویب سائٹ پر بھی منشن ہے تاکہ اس کو ویریفائی کیا جا سکے تیسنی ٹائپ کے ریکومنڈیشن لیٹر اکثر کہا جاتا ہے کہ سیلڈ انویلپ کے اندر ریکومنڈیشن لیٹر ہو اس کے اندر جو ہے سٹوڈنڈ اکثر کنفیوز رہتے ہیں بسکلی ہوتا یہ ہے کہ پروفیسر نے ریکومنڈیشن لکھا سائن کیے سٹیمپ بھی لگا دی اگر سٹیمپ پروفیسر یوز کرتا تو سٹیمپ بھی لگا دے پھر اس کو اپنے دپارٹمنٹ کے یا یونیورسٹی کے انویلپ میں ڈالنا ہے اور انویلپ کے جہاں پہ اس کو بند کرتے ہیں وہاں پہ ایک دفعہ پھر سائن کرنے ہیں اور سٹیمپ ہے تو سٹیمپ بھی لگا دیں اور اوپر سے جو اس کو ایک یا دو دفعہ ٹیپ لگا دینی ہے اس طریقے سے آپ کا ریکومنڈیشن جو ہے وہ سیل ہو جاتا ہے اور وہ پروگرام کمیٹی کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ جب وہ اوپر سے ٹیپ کھلے گی تو وہ سگنیچر جو ہے وہ پھڑ جائیں گے اس طرح سے اس کا جو ہے وہ ریکومنڈیشن جو ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروفیسر نے ڈریکٹ بند کیا ہے اور یہ ڈریکٹ پروگرام کمیٹی تک مہنچا ہے تو یہ یوشولی تین ٹائمز کی ریکومنڈیشن ہوتے ہیں جب آپ اس چیز سے ویر ہو جائیں گے اپنی پروگرام کی کیرفولی گائیڈ لائنگ پڑھیں اس کے اندر کلیر لی لکھا ہوتا ہے کہ what recommendation letter they need and how you need to ask your referee for recommendation letter fq section میں لکھا ہوگا پروگرام گائیڈ لائنز کے پی ڈی ایف کے اندر لکھا ہوگا یا ویب سیٹ کے اوپر لکھا ہوگا تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اس چیز سے ویر کریں تاکہ ڈیڈ لائنز کے قریب جو ہے آپ جو ہے اس موائنڈ کو مش نہ کریں میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں محمد کامران اور scholarship chase چینل پر انشاءاللہ آپ کی اس طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا رہنگا امید ہے میری ان ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کے جو ہےنا scholarship حاصل کرنے میں کافی help ہو جائے گی thank you